ہلو فرینڈز میں ری ارمہ آپ کا ایک بار پھر سے سواغت کرتا ہوں ایف ون ٹیک سپورٹ میں تو دوستو آج ہم بات کرنے والا ہے یوٹیوب کے کریٹرز کے بارے میں جو بھی ہمارے نئے یوٹیوبر دوست ہیں چاہے وہ ہمارے پرانے یوٹیوبر دوست ہوں سب کے لیے میں پانچے ایپ ایسے بتانے والا ہوں جو کہ یہ سبھی لوگ رکھتے ہیں چاہے وہ نئے یوٹیوبر ہو چاہے وہ پرانے یوٹیوبر ہو جی ہاں ہمارے کریٹرز پھائی لوگ چاہے میں ہوں چاہے اور بھی کوئے بہت ہی محنت کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اچھے بنانے میں تاکہ ان کا ویڈیو رائم کرے چاہے ان کا ویڈیو بہت ہی بھی ہو آئے وچ ٹائم اچھا ہو اس کے لیے ہم لوگ بہت ہی جی جان سے محنت کرتے ہیں تو اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کچھ ایپس کی جبوت کرتی ہے جیسے کہ آپ ٹکس آرٹ لے لو اوپن کیمرہ لے لو وائٹے سٹوڈیو لے لو چاہے وہ پکسل لیب لے لو بہت سارے کچھ کچھ ایسے ہیں جو کی نئے یوٹیوبر اور پرانے یوٹیوبر دونوں کو رکھنا پڑتا ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسی پہ ہے ہر یوٹیوبر کو کچھ ایسے ایپس ہوتے ہیں جو رکھنا ہی پڑتے ہیں اور بہت ہی کام کا ہوتا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لے نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتے رہے اور آپ ہمارے چینل پہ اسی ترقی سے ویڈیو دیکھتے رہے تو چلیے سب سے پہلا جو ایپس ہم آپ کے سامنے دکھانے والے ہیں چاہے بتانے والے ہیں وہ سب سے پہلا اپس ہے پکسل لیب یہاں پکسل لیب میں ہنڈیٹ پرسنٹ اس کا یوز کرتا ہوں اور میں نے اپنے ریسنٹلی ہر ویڈیو میں اس کا یوز کیا ہے میں شروع میں میں نے جو اپنے دو تین ویڈیو میں اس کا یوز میں نے نہیں کیا تھا لیکن ابھی دیکھ لیجے میں یہاں پہ اوکے کروں گا تو کچھ کچھ چیزیں جو ہے میں نے اسی سے بنایا ہے اور بہت سارے یوٹیوبر بھی اس کا یوز کرتے ہیں چاہے آپ منوجڈے کو لے لو چاہے آپ دیو ٹیک ہو گئے ہیں بہت سارے اجیت ٹیکنیکل ہائیپر جو ہیں وہ بھی اسی آپ پہ یوز کرتے ہیں تھامنل کے لیے تو یہ بہت ہی ایجی اور سمپلی آپ ہیں اسے آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے ویڈیو میں بنانے کے لیے تھامنل اور بہت سمپلی سا ہائی ہے آپ اسے ٹرائے کریں میں نے اس پہ ایک سپیسل ویڈیو بھی بنایا ہے آپ آئی بٹن پہ کلک کر کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو جو میں نے بنایا ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ کو ادھیک جانکارت چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو جرور سے دبائیں تو دوستو یہ پکسل لیب ہے آئی اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوئے اگر نہیں جانتے ہیں تو میں بتا ہی رہا ہوں کہ یہ تھامنل بنانے کے لیے بہت ہی زیادہ سٹیپس ہیں اور اس سے آپ تھامنل بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے تو چلیئے اب جو ہم دوسرا ایپ دیکھنے والے ہیں وہ ایپ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی فیمس ایپس جی ہاں اس کا نام ہے اوپن کیمرہ جی ہاں اوپن کیمرہ ایک ایسا ایپ ہے جو آپ کو ڈی ایس ایلر کا لکھ پی بیٹھتا ہے اور جس کے پاس ڈی ایس ایلر نہیں ہے چاہے میں ہوں چاہے ہمارے نئے نئے یوٹیوبر ہیں جن کے پاس ڈی ایس ایلر نہیں ہوتا ہے تو اسی ایپس کے ویجے سے یہ ڈی ایس ایلر کا کام کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو بویا کا ایم ون مائک ہوتا ہے اسی ایپ پہ کام کرتا ہے آپ کا جو وائس ریکارڈ ہوتا ہے مائک پہ اس ایپس کے شروع بہت ہی جو جس طریقے سے کام کرتا ہے تو یہ آپ کے کیمرہ کے لیے ہو گیا اوپن کیمرہ اس پہ میں میں نے اسپیشل ویڈیو بنایا ہے آپ آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو تو چلی ہمارا جو تیسرا ایپ ہے وہ آتا ہے وائٹی سٹوڈیو جی ہاں یہ تو ہر یوٹیوبر جو ہے بھائی اس کو تو یوز کرے گا ہی کرے گا کیونکہ ویڈیوز پہ کتنا بھیو آ رہا ہے میں نے بھی اس کو یوز کیا جیسے دیکھ لیجی میرے لاش ویڈیو پہ تھارٹی ٹیو بھیو ہے تو بھائی بھیو بڑھاؤ یار اگر آپ کو اچھا نہیں لگے تو مجھے بتاؤ کہ بھائی میں اچھا ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں اچھی ویڈیو نہیں بنا رہا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یا آپ کے آؤڈینس پہ کیا کیا آؤڈینس آپ کے بھولتی ہے اور پلیلیسٹ اور دیش بورڈ انیلیسٹک بہت سارے چیزوں پہ ہے کیا ریونیو کیا ریونیو کے بارے میں تو بھی بھول جائیے آؤڈینس کا جو آپ کا ویو ہے آؤڈینس کتنا آپ کو کس دیش کی آؤڈینس آپ کو دیکھنا پسند کرتی ہے وہ بھی سب چیز آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو آؤڈینس ہے وہ کس ایج کے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے دیکھتا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جیسے آپ دیکھیں ہنڈیٹ پرسند جو میرے آؤڈینس سے وہ اٹھارہ سے چوبیس سال کے ہیں یعنی کی ینگ ینگ یوٹیوبر ہی ہوں گے اور ینگ یوٹیوبر ہی ہوں گے تو یہ سب چیزیں ہیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور بھی اچھے اچھی جانکاری اس کے اندر چھوٹے یہ وائٹیو سو بھی بہت ہی گہ رہا ہے دوستے ہیں میں کیا بتا ہوں اس سے آپ بہت ساری چیزوں کو آنیلائز کر سکتے ہیں تو آپ اسے دیکھیں بہت اچھا ہے اور یہاں پہ فورت نمبر پہ جو ایپس آتا ہے وہ ہے پکس آرٹس یہاں پکس آرٹ تھم نیل بنانے میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے تھم نیل میں بھی بناتا ہوں اور میں پکس آرٹس کا کبھی کبھی کر لیتا ہوں جیسے کوئی ویڈیو ہے ویڈیو میں کچھ کٹ کرنا ہے تو اس کے لئے جو تھم نیل میرے کو بنانا پڑتا ہے تو کبھی کبھی میں اس کا بھی یوچ کر لیتا ہوں آپ بھی یوچ کرتے ہوں گے پکس آرٹ تو یہ تھا پکس آرٹ اور اس کے بعد جو ایپ آتا ہے وہ ہے کائن ماسٹر کائن ماسٹر کو کون نہیں جانتا ہے برو دیکھیں میں نے کائن ماسٹر سے ریسنٹلی ایک ویڈیو بنایا ہے دیکھیں ایپ آن ٹیک سپورٹ سبسکرائب فور مور ویڈیو ایک وار اور میں پلے کر کے بتایا ہوں تو اس سے ہمارے جو ہی نئے یوٹیوبر ہیں وہ اس سے بہت ہی اچھی خاصی جانکاری پراپٹ کر سکتے ہیں اس کے دوارہ اور اچھے چھے ویڈیو اچھے اچھے ایفیکٹ اس کو یوٹ کر کے اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں حالانکہ میں اس کا بہت ہی کم یوٹ کرتا ہوں میں فلم ہورا زیادہ یوٹ کرتا ہوں تو اور جو سب سے لاشٹ میں ایپس آتا ہے وہ ہے سکرین ریکارڈر جی ہاں ابھی جو میں ویڈیو آپ کو بنا رہا ہوں اسی سکرین ریکارڈر سے میں بنا رہا ہوں دیکھ لیجئے یہ ہے سکرین ریکارڈر بہت ہی جبرجہ پہ آپ سے سکرین کو ریکارڈ کرنے کے لیے سکرین پہ کچھ لکھنے کے لیے جیسے میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو یہ بہت ہی اچھا option ہے اس کو آپ یوچ کیجئے سکرین ریکارڈر کے نام سے اس کا آپ لوگو بھی ایک پر دیکھ لیجئے اس میں آپ ہر ریجولیشن کا یعنی کہ 90 20 1080 سے لے کہ آپ کو جو ہائیر ریجولیشن ہوتا ہے QHD ورکے تو میں نہیں ورکے تو نہیں کہوں گا لیکن QHD آپ کو یہ بلکل سپورٹ کرتا ہے بہت ہی اچھا quality ہوتا ہے اپس کو یوچ کریں ٹرائے کریں تو دوستو یہ کچھ اپس تھے جو میں یوچ کرتا ہوں اور ادھکتر میں یوٹیوبر ہوں چاہے پرانے یوٹیوبر ان سبھی اپس کا یوچ ہنڈیڈ پرسنٹ کرتے ہیں میں گارنٹی کے ساتھ کہوں گا کہ ہنڈیڈ پرسنٹ اس کا یوٹ کرتے ہی کرتے ہیں تو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے جو بتائیں لائک کریں ہمارے ویڈیو کو اور جو ہمارے نیای ویورز ہیں اگر رفتہ کنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوئی بات نہیں بھائی سبسکرائب اب تو کر لو اب نہیں کروگے تو کب کروگے کب تھی 2019 بھی آگیا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے دھنیواد تھانکس فور وچنگ تب تک کے لئے جہن بند ماترم ماترم